موسیقی کرونا ویکسین لگانے میں غیر سنجید کی ہیلتھ پروفیشنلز کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل سسروی کا شکار محکمہ صحت کا آن لائن سسٹم غیر فال ہو گیا ہیلتھ پروفیشنلز کی ریجسٹریشن کروانے کے باوجود کورڈ جاری نہ ہو سکے ہیلتھ پروفیشنلز کی بڑی تعداد کورڈ نہ ملنے سے ویکسین سے محروم نیخمہ صحت کا پورٹل ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز ماننے سے انکاری ریجسٹریشن پورٹل ڈاکٹرز کے لیے دردے سر بن گئی گنگا رام ہسپتال میں کرونا ویکسینیشن کے لیے ڈاکٹرز کے نام لسٹ سے غائب سینئر ڈاکٹر لسٹ میں نام شامل نہ ہونے پر سخت برہم گنگا رام ہسپتال میں دو روز کے اندر دس ڈاکٹرز کو ویکسین لگائی جا سکیں اب تک میوہ ہسپتال میں ایک سو پچاس جنا ہسپتال میں اسی سرویسز میں ستاون ہیلتھ پروفیشنلز کی ویکسینیشن کی گئی پی آئی سی کے چیف اگزیگیٹیف پروفیسر ساکیب شفیص سمیت بیس تیبی عملے کو ویکسین لگائی گئی کرونا وبا نے خطرناک سورتحال اختیار کر لی لہور میں موزی وائرس نے مزید ساتھ جانے نکل لی شہر میں چوبیس کھنٹوں کے دوران دو سو چوبیس نئے کیسز ریپورٹ پنجاب میں مزید بیس ہلاکتے ہم بات کی تعداد انچاس سو ہو چکی صوبہ بھر میں تین سو پچپن نئے کیسز سامنے آئے مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار نو سو پینٹیس ہو گئی کرونا وبا میں پولیس کا بھی فرنٹ لائن سولزر کا کردار موزی وائرس سے مجموعی طور پر پانچ سو چوہتر اہلکار متاثر دو ڈی آئی جی تین ایس ایس پیز اور چھے ایس پیز بھی کرونا کا شکار پانچ سو پچپن اہلکاروں نے سہتیاب ہو کر دوبارہ پر آئے سنبھالے مریضوں کے لئے مختص دو ہزار ایک سو چوہتر بستروں میں سے ایک ہزار آٹھ سو ستاسی خالی زیر علاج کرونا کے انتر مریض وینٹی لیٹر پر ہیں موسیقی چندرائے روڈ پر بس حادثات کا شکار پاک ارب سوسائٹی کے قریب بس نالے میں جاگری دو خواتین سمیت تین مسافر جانبھاگ چھے افراد زخمی ایک ہی حالت تشویشناک مرنے والوں میں انتالیس سالہ نجمہ چالیس سالہ نسرین پچاس سالہ تخیر شامل ریسکیو ٹیموں نے کرین کی مدد سے بس کو باہر نکال لیا مسافر چھانگا مانگا سے لاہور جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا اے سی مورل ٹاؤن زشان برانجا نے امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا ایچ آلان جمع کروانے کا میسج موصول نہیں ہوا ڈیفینس میں خاتون کا دکاندار پر تشدد تشدد کی سی سی ٹی پی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی خاتون نے چھڑی سے دکاندار پر تشدد کیا متاثرہ دکاندار نے اندراج مقدمہ کی درخواست دیتی شہر کو لش پس کرنے کے لیے سونا لاہور مہیم شہر میں مزید دو مونومنٹس بنانے کا فیصلہ ایل ڈی اے نے ڈیزائن تیار کر لیا کنال روڈ جیل روڈ مول روڈ گورنر ہاؤز فیصل چوک کرتبہ چوک پر مونومنٹس تعمیر ہوں گے پی ایچ اے اور ایل ڈی اے مشترکہ طور پر یادگار کی تعمیر کرے گا ایل ڈی اے نے پی ایچ اے سے این او سی کے اجرا کے لیے درخواست دے دی مولٹن ائرپورٹ کی ارازی پر بلندو بالا کمرشل امارتوں کی تعمیر کا منصوبہ پنجاب حکومت نے سینٹرل بزنس ڈسٹرک ایتھارٹی کو پہلا ٹاسک دے دیا سی بی ڈی اے اور ایل ڈی اے نے کمرشل ڈیزائن تیار کرنا شروع کر دیا ایل ڈی اے نے مختلف تجاویز سینٹرل بزنس ڈسٹرک ایتھارٹی کو جمع کروا دی ائرپورٹ کی پانچ سو تین کینال ارازی کو کمرشل ایک سو اکسٹھ کینال کو کورپوریٹ دفاتیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مارچ کسی مارچ کا نہیں سینٹ انتخابات کا مہینہ ہونا چاہیے قائم مقام گورنہ پنجاب چودری پرویز الہی بولے سیاسی انتشار اور عدم اس احکام ملک اور پارلیمانی اداروں کی مفاد میں نہیں سینٹ کے بعد بلدیادی انتخابات کا سیاسی مارکہ آنے والا ہے قائم مقام گورنہ پنجاب چودری پرویز الہی سے سابق جلان نازم ملتان فیرس المختار کی ملاقات وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈکوارٹس کا دورہ جام کمال خان نے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا تیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے اتھارٹی بارے تفصیلی بریفنگ دی جام کمال کے مزار اقبال پر بھی حاضری وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آمد پر رینجرز کے چاکو چوبندستین اسلامی دی پاکستان کا دل کشمیری عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے صوبائی وزیر فیاضل حسن چوہان بولے کوئی طاقت پاکستان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کر سکتی صوبائی وزیر کی اپوزیشن پر بھی لفظی گولاباری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لونگ مارچ سے مولانا فضل الرحمن پیسہ بنانا چاہتے ہیں صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے اور اوپن بیلٹنگ کرانے والے آج حکومت کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں پنجاب یوت کسٹیول میں مبینہ کرپشن کی کیس میں نیا مورڈ رانا مشہود اور دیگر کے خلاف تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ نیپ نے ریپورٹ چیرمنن نیپ کو بھیجوا دی رانا مشہود کے خلاف بے ذابطگی کے ثبوت نہیں ملے نیپ نے عدم شواہد کی بنیاد پر تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ کیا آگ لگنے کے واقعات کو کیسے روکا جائے الڈی اے میں لگے 127 فائر سیفٹی آلات زائد المیاد ہو گئے ڈی جی نے تمام ناکارہ اور زائد المیاد سیفٹی آلات اتارنے کا حکم دے دیا الڈی اے کی تینوں عمارتوں میں لگے سیفٹی آلات اتار دیے گئے تین روز میں نئے فائر سیفٹی آلات لگانے کی ہدایت جاری عالمی یوم مرگی پر شہر میں سیمینار اور آگاہی ووک کا ہے تمام مرگی کے مرض کے علاج اور بچاؤں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں یہ بھی ماہرین کا کہنا تھا کہ مرض کی علامات میں دماغی چھوٹ ٹائ فائیڈ، ٹپ ڈک، بلڈ پریشر اور ذہنی صدمات شامل ہیں اگر مرگی کا مکمل علاج کرایا جائے تو دو سال میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے پاکستان میں بیس لاکھ سے زائد افراد مرگی کے مرض میں مبتلا ہیں خاتون کے بابر آزم پر الزامات کا معاملہ پولیس نے قومی کریکٹر بابر آزم پر آئی تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا حامیزہ مختار نے بابر آزم کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا حامیزہ مختار کا دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک خاموش رہنا مانی خیز ہے پولیس نے ریپورٹ لہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی